بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دسترخان پر افطاری کے ٹائم پر کچھ نہ کچھ نیا موجود ہو تو آپ کے اس مسئلے کا حل لے کر آئے ہیں بلکل برینڈ نیو ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں گے تو بچے بڑے سب اس ریسپی کو پسند کریں گے اس یونیک ریسپی کو بنانے کے لیے میں نے ایک چوپر میں 350 گرام بون لیس چکن شامل کیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک کھانے کا چمچ چلی سوس شامل کیا ہے چلی سوس ہے یہ اور ساتھ ہی ایک کھانے کا چمچ میں نے اس میں سویا سوس شامل کیا ہے چلی سوس سویا سوس ڈالنے کے بعد یہاں میرے پاس ایک درمیانے سائز کا پیاس تھا جس کو میں نے رفلی کٹ کر کے چوپر میں شامل کر دیا ہے یہ تین سے چار ہری میرچیں ہیں وہ بھی میں نے بیچ سے کٹ کر کے اس میں شامل کر دی ہیں چار سے پانچ لسن کے جویں ہیں وہ میں نے اس میں شامل کر دیئے ہیں یہ تھوڑے بڑے سائز کے ہیں اگر آپ کے پاس چھوٹے ہیں تو آپ اس کو بڑھا دیں یہ ایک کھانے کا چمچ دھنیا پاؤڈر ہے پسا ہوا دھنیا ساتھ ہی ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے لال مرچ کا لیا ہے نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے اس میں ارجسٹ کر سکتے ہیں اب یہاں میں نے ایک چائے کا چمچ ہی اس میں پسی ہوئی کالی مرچ کا شامل کیا ہے اور یہ میرے پاس گرم مسالہ ہے جو تقریباً آدھا چائے کا چمچ ہے جو عام گھروں میں ہمارے عیوز ہوتا ہے یہ وہی گرم مسالہ ہے ساتھ ہی آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں پسا ہوا زیرہ شامل کیا ہے اور حساب زائے کا ہم اس میں نمک شامل کر دیں گے سویا سوس اور چلی سوس میں بھی نمک ہوتا ہے تو آپ نمک کو دہان سے ارجسٹ کریں یہ ایک کھانے کا چمچ میں نے مکھن لیا ہے وہ اس میں شامل کر دیا ہے ساتھ ہی ساتھ ایک بریڈ کا سلائس دیا ہے وہ بھی توڑ کے میں اس میں شامل کر دوں گے ان تمام اجزاء کو ہم نے اچھے سے چوپر میں پیس لینا ہے بلکل یہ اچھا ایک فارم میں آ جائے گا پسے ہوئے جیسے کیمہ ہوتا ہے کبابوں کا اس طرح سے یہ پسکیں ہمارے پاس آ جائے گا آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت یونیک اور مزیدار ریسپی ہے بچے بڑے تمام لوگ اس کو پسند کریں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو یہ ریسپی دیکھتے ہوئے ہمارے چینل کو بھی سبسٹرائب کر دیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام اجزاء اچھے سے پس گئے ہیں اب میں نے یہ سارا کیمہ ایک بول میں نکال لیا ہے اب یہاں میں نے اس میں ہرہ پیاز شامل کیا ہے تقریباً دو کھانے کے چمچ ہرہ پیاز اس میں شامل کر دیا ہے اور حسب زائقہ یا دو سے تین کھانے کے چمچ ہی میں نے اس میں ہرہ دھنیا شامل کر دیا ہے آپ اس میں کسی بھی مسالے کو کم کر سکتے ہیں کسی بھی مسالے کو زیادہ کر سکتے ہیں میچے نمک اپنے حساب سے ارجسٹ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل آپ کے اوپر ہے اسی کیمہ کے ساتھ آپ بہت ساری دوسری چیزیں بھی بنا سکتے ہیں جیسے کباب بغیرہ ہیں اب اس پسے ہوئے مکسر کو سائیڈ پر کر دیا ہے اور یہاں حسب ضرورت آپ آلو لے لیں اور اس کو ہاف انچ کے باریک سلائسز میں کاٹ لیں میں نے آلو دھوکے چھیل لیا تھا اچھے سے اور اس کو میں نے کٹنگ کر لی ہے کٹ کرنے کے بعد بھی آپ چاہیں تو اس کو واش کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے اس کو اچھے سے واش کر کے اس کو ڈرائے کر لینا ہے اس سلائس کو اب جو ہم نے کیمہ کا مکسر تیار کر کے رکھا تھا چکن کا وہ اس کی اوپر ہم اچھے سے اپلائے کر دیں گے ایک تہہ لگا دیں جتنا ہم نے آلو کا سائز رکھا ہے ہاف انچ اتنا ہی موٹی تیار ہم نے اس کی میں کی اس کے اوپر اچھے سے لگا دینی ہے اور یہ اس کے اوپر آرام سے سٹک ہو جائے گا اگر آپ آلو کے جو سلائسز ہیں وہ ڈرائے کر کے لیں گے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ اس کے اوپر چھپک جاتا ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ میند کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک اچھی موٹی سی تیار ہم اس کے اوپر لگاتے جائیں گے اور تمام آلو کو جتنے بھی آلو آپ نے لیے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق یہ آپ اس کے اوپر اپلائے کرتے جائیں میرے لیے یہ بالکل ایک نئی ریسپی ہے اگر آپ میں سے کسی نئی ریسپی ٹرائے کی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مزید کون سی ریسپی آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں یہ بھی سجیسٹ کریں اب یہ سارے آلو کے سلائسز جو ہیں وہ میں نے تیار کر کے سائٹ پر رکھ لیے ہیں اب یہاں ایک پلیٹ میں میرے پاس میدے کی سلری ہے تھوڑا سا میدہ لیا تھا پانی میں مکس کیا اور اس کے ایک اچھی سی سلری بنا لی اور دوسری پلیٹ میں میں نے تھوڑا سا حسبے ضرورت بیٹ کرمز لیے ہیں اور اس میں حسبے ضرورت یا آپ جتنے پسند کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں تل شامل کر کے اس کو اچھے سے مکس کر سکتے ہیں اب میں نے یہ آلو جو سلائس ہم نے تیار کیے تھے آلو کے اس کی میں نے چکن والی سائٹ کو پہلے میدے کی سلری میں ڈپ کیا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے بریک کرمز اور تلوں کا مکسٹر تیار کیا تھا اس میں ہم نے اس کو اچھے سے کوٹ کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے صرف چکن والی سائٹ کو ہی کوٹ کیا ہے میدے میں بھی اور یہ بریک کرمز میں بھی یہ تمام سلائسز ہمارے بن کر تیار ہیں یہاں میں نے پین میں آئل گرم کیا ہے بہت زیادہ آئل نہیں ڈالا ہے دیپ فرائے ہوں گے لیکن یہ کم آئل میں بھی بن جائیں گے تو یہ آپ کی چوائس ہے شیلو فرائے بھی کر سکتے ہیں اور دیپ فرائے بھی کر سکتے ہیں لو ٹو میڈیم ہی ٹرکتے ہوئے ہمیں ان کو فرائے کر لینا ہے چکن والی سائٹ میں نے پہلے اس میں ڈالی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹ بھی نہیں رہے اور یہ بگھر بھی نہیں رہے ہیں بہت اچھے ہمارے یہ سلائسز بن کر تیار ہوں گے ایک سائٹ سے اچھے سی کیمہ پک جائے گا دو سے تین منٹ لگیں گے آپ کو ایک سائٹ پکانے میں چکن کا کیمہ ہے جو بہت جلدی بن کر تیار ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں نائس گولڈن کلر آنے تک دونوں سائٹوں سے میں نے اس کو فرائے کیا ہے کرسپی کرنچی مزیدار اور یونیک سنیک بن کر بلکل تیار ہے آپ اس کو بچوں کی فیوریٹ ڈپ کے ساتھ کیچپ ہو گیا میونیز ہو گیا گارلک میو کے ساتھ جو آپ کی فیوریٹ ساوس ہے آپ اس کو اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہاں میں نے دوسرا پیچ فرائے کرنے کے لئے رکھ دیا ہے میں آپ کو اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ بلکل اندر سے پک گیا ہے کیمہ کچھا نہیں ہے بہت اچھا کرسپی سنیک بن کر تیار ہوگا اور سب سے بڑک ہے یہ کہ یہ بہت یونیک ہے آپ اپنے دسترخان پر اس کو بنائیں گے تو لوگ ضرور ایک دفعہ حیران ہوں گے کہ آپ نے یہ کس طریقے سے بنایا ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے رزق میں بیش بہا برکت عطا فرمائے ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اللہ حافظ